احمدہ و نسلی علی رسول کریم اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی کما ورد فی بدء صورت الباقع اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا وقعت الواقع ليس لوقعتها کاسبہ خافظة الرافع اذا رجت الارد رجا و بستت الجبال بسا فكانت هبام بسا وكنتم ازواجا سلاسا فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنة واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمة والسابقون السابقون اولئك المقربون فی جنات النعیم سلت من اللولین وقليل من الاخرین وقال عزوجل کما ورد فی سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جنتان وقال عزوجل کما ورد فی نفس السورة ومن دونه ما جنتان صدق اللہ العصیم ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اختت من لسانی یفقه قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعیزنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وارنا الباطل باطل ورزقنا اشتناوه آمین یا رب العالمین ختم نبوت کے بعد جو خلا پیدا ہوا اس سے اللہ تعالی نے کن چینوں سے پرک کیا ہے اس پر مفتبو ہوئی تھی آج ایک اور نفسیاتی معاملہ جو ہے اور بہت اہم ہے اور وہ یہ کہ ہر صاحب ایمان کے دل میں فطری طور پر ایک عارضو ایک خواہش ایک حسرت پیدا ہوتی ہے کہ کاش کہ میں حضور کے زمانے میں ہوتا کاش کہ میں حضور کی زیارت سے مشرف ہوتا کاش کہ میں صحابہ اکرام کی جماعت میں ہوتا اور آپ کے ساتھ جہاد و قتال کرتا میں سمجھتا ہوں کہ کسی صاحب ایمان کا سینہ اس عارضو سے خالی نہیں ہونا چاہے اگر خالی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دل میں وہ قدر و قیمت نہیں ہے حضور کی صحبت کی حضور کی معیت کی حضور کے ساتھ جن لوگوں نے مل کر جہاد و قتال کیا لیکن یہ کہ میں اس سلسلے میں پہلے تو ایک وارننگ ایک تنبیح دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم اس دور میں ہوتے تو کہاں کھڑے ہو کیا پتہ آج کا فسک و فجور تو فسک و فجور ہی ہے اس وقت ہم ہوتے تو ہمارا فسک و فجور کفر کی شکل استیار کرتے ہیں آج بھی کتنے ہی مسلمان ہیں جو دعائیان حق کی مخالفت کرتے ہیں اپنے تعصب کی وجہ سے اپنے تحذب کی وجہ سے اپنے تکبر کی وجہ سے اگر وہ اس وقت ہوتے تو ابو جہل اور ابو لہب کی صفلے کڑے تو سوچنے کی بات ہے آج ہو سکتا ہے کہ ہم میں سے بہت سو کے دلوں میں نفاق ہو لیکن اس وقت ہوتے تو نفاق کا پردہ چاک ہو جاتا ہے اور ہم ننگے کر دیئے گئے ہوتے ہیں اس وقت تو یہ ہے کہ اس پر پردہ پڑا ہوا اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ حضور کے بعد کسی شخص کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی بھی شخص کو منافق قرار دے سکتے ہیں یہ معاملہ حضور کا خاصت ہے تو بڑے رزق ہیں ایک بڑا پیارا شعر ہے فارسی کا کہ تمام جو علم ہے اس کا جو خلاصہ ہے وہ کیا ہے کہ دانی من قیم در یوم دی جان جملہ علم ہائی نستوین ہر تمام علوم